اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام مہدی علی قازمی ہے اور میرے مطلق ایک دو دن سے کچھ ویڈیوز بنائی گئی یقین کریں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہوں نے ریپلائی کروں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریپلائی کرنا صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہے لیکن میں یہ آج ون سٹ آل ایک لاسٹ آنسر دے رہا ہوں اس کے بعد میں ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت زائر نہیں کروں گا کیونکہ میرا کیس فوکس جو ہے وہ کیس کے اوپر ہے اور ہم جب بھی کسی بڑی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ڈائی ورڈ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے آج میں کچھ چیزوں کو جو میرے اوپر پانچ چیزیں کوئیسٹنز کی گئی میں ان کا جواب دینا چاہوں گا اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھئے گا اور یہ میں مختلف یوٹیوب چینلز کو سنڈ کر دوں گا اور یہ کسی ایک کی بھی پروپرٹی نہیں ہے اور کائنڈلی مجھے کوئی بھی یوٹیوب چینل یہ نہ بولے کہ میرا نام لے کر ایک الگ سے ویڈیو بنا دے کیونکہ یہ میں ایک ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی کے اندر سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا سب پوائنٹس دیکھیں سب سے پہلی میرے اوپر ایک کے نتیجے میں میری بیٹی بھی بھاگ گئی سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ اللہ نہ کرے یہ وقت کسی کے اوپر آیا کسی دشمن کے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے میں جو ہوں آج اپنے ایویڈنسز کچھ سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں اپنی شادی کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میری شادی جو تھی وہ بھاگ کے ہوئی تھی یا ایک تریڈیشنل پاکستانی دیسی شادی جو ہوتی ہے وہ ہوتی میں بھی آپ کو اپنی ویڈیو لگا کر دکھاتا ہوں جی میں ایک منٹ پہ کیمرہ پکڑ رہا ہوں یہ میرا کمپیوٹر ہے جی یہ میری شادی کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے گرومز مہندی یہ مہندی کی ہے ٹھیک ہے میں فاس فارورڈ کر کے دکھاتا ہوں جی یہ سب لوگ مہمان بیٹھے ہو ہیں یہ مہندی ہے یہ میری والدہ ہے ٹھیک ہے مختلف مہمان بیٹھے ہو ہیں اور یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے جی کہ جیسے یہ دیکھئے یہ تاثر دینے کوشش کی جا رہی ہے جی کہ شادی میں پسندیدگی نہیں تھی یہ شادی بھاگ کر کی پہلے تو یہ بولا گیا کہ بھاگ کے شادی کی ہے یہ میری والدہ کڑی تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لے کہ یہ بھاگ کے شادی تھی جی اب میں اسے آگے کرتا ہوں تاکہ فاش فاورڈ کر کے آپ کو یہ مہندی کا فنکشن تھا یہ میری یمی ہے یہ میری ساز ہے ٹھیک ہے یہ میری مہندی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز کر کے میں اس سکرین کو بھی بڑا کر دیتا ہوں مجھے یہ چیزیں انتہائی پرسنل ہوتی ہیں کسی بندے کی یہ شو کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی یہ میرے والد صاحب ہے جی ٹھیک ہے یہ میں بیٹھا ہوں یہ اب شادی کی ویڈیو یہ میری وائف ہے جی ساتھ میں ٹھیک ہے مجھے یقین کریں اس کو دکھا کر آج خوشی نہیں اور ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں پبلک اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بندے کی بڑی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم گھر میں آگے ہیں اب یہ دیکھ لیں جی یہ تمام رسمیں یہ جس کو پنجابی میں گھوڑا پھڑا ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ناپسند یہ بھاک شادی کا نتیجہ ایسی ہوتا ہے جی بھاک شادی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں اب یہ ویلی میں کی نیکسٹ فٹو آئے گی جی نیکسٹ ویڈیو ٹھیک ہے یہ ویلی میں ہے یہ میری والدہ ہیں جی میں ایک دفعہ پھر دیکھا دوں یہ میری والدہ ہیں جی ٹھیک ہے اب کم از کم انسان کو کسی کے بارے میں ایسے اتنے بڑے بڑے بلندر قسم کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے یہ تو تی جی یہ اس کے علاوہ جی ویلی میں کے اندر ہم نے بڑا زبردست فنکشن ہو جارا کیے تھے مجھے نہیں پتا آپ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ویلی میں کے اندر جی ہم نے یہ دیکھیں جی باک کے شادی ایسے ہوتی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ باک کے شادی تھی جی میری یہ تھی جی ہماری باک کر شادی جو مشہور کی گئی اس کے بعد میں آپ کو تصویریں بھی دکھاتا ہوں کیونکہ آج میں رکھوں گا نہیں ہے میں اپنے سارے ایویڈنسز دوں گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنی ایلبمز پڑی ہیں ایلبم نمبر ون یہ ایلبم نمبر ون ایلبم نمبر ٹو ایلبم نمبر تھری ایلبم نمبر فور ایلبم نمبر فائیو یہ پانچ ایلبمز ہیں جی میری شادی کی جو بنوائی گئی تھی یہ دیکھیں جی پاکستان میں بھاک کے شادیاں ایسے ہوتی ہیں میں یہ چیزیں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ایلیمنٹس اس چیزوں کو آپ کو مجبور کر رہے ہیں جی کہ آپ ان کو پبلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ہی ہوں جی کوئی اور نہیں ہے میں نے کسی اور شخص کی فوٹو نہیں لگا لی ٹھیک ہے یہ ایلبم نمبر ون تھی ایلبم نمبر ون ایلبم کہ یہ اندر دیکھ رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ سب ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میری مہندی کی تصویریں ہیں یعنی یہ مہندی والی ایلبم ہے یہ نکاہ ہے جی یہاں سے نکاہ ہو رہا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب والدہ یہ یہ تصویر دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نکال کے دکھاؤں یہ میرے بو اور میری امی اور میرا نکاہ کا فوراں بات ٹھیک ہے پاکستان میں جی بھاگ کے شادیاں ایسی ہوتی ہیں افسوس ہے کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد جی یہ دیکھیں ایلبم ٹھیک ہے یہ ساری میری ایلبم شاید دیکھی ہے یہ ولیما ٹھیک ہے یہ سب جتنی بھی ہیں میں ان کو کسی بھی صورت میں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مجھے کوئی بینفٹ نہیں ہے اس کو کرنے کا لیکن کچھ لوگ یہ بولنا شروع ہو گئے جی کہ کسی کے کہنے کے اوپر کہ جی محبا آپ نے بھاگ کے شادی کی تھی اس لیے مقافت عمل کے نتیجے میں یہ حرکت ہو رہی ہے بھائی اب آپ کے سامنے مقافت عمل دیکھ لیں یہ بھی کہا گیا جی کہ میرے بعد میں پہلے یہ کہا گیا ہے بعد میں یہ کہا گیا ہے جی محبا آپ تو راضی نہیں تھے میں نے آپ کو اپنی والدہ والد کی تصویر پوری شادی میں وہ بھی دکھا دی ویڈیو میں بھی دکھا دی یہ تو تھا ایک چیز سوری میں چونکہ میں ویلوگر نہیں ہوں تو میں آپ کو بہترین طریقے سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اور بڑی لمبی چیزی ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد اور کیا تھا شادی کی مووی ہوگی شادی کی پکس ہوگی تیسری چیز کہ میرے کو ماں با بھی کوئی اور ہیں اور کسی اور نے مجھے لے کر پالا ہوا تھا ٹھیک ہے بھائی کسی کے اوپر بھتان لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے ویسے ایک چیز سب سے پہلو کو میں یہ بتا دوں کہ میرا اشناہتی کارڈ نادرہ کا میری کیس فائل کے ساتھ لگا ہوئے ہیں اور اس میں میری ولیت لکھی ہوئی ہے یہ میری پرچی ہے جی محکمہ حفظان صحت منسپلٹی سیالکورٹ نمبر ریجسٹرڈ پیدائش فلاں فلاں تاریخ پیدائش فلاں فلاں تصدیق کیا جاتا ہے مہدی علی قاظمی پسر سید سلامت علی قاظمی محلہ میں آنا پورا ریپورٹ حسب زابطہ منسپل ریجسٹرڈ درج کی گئی ہے تاریخ دستخط پیدائش وعموات ہیلڈ سینٹر یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کو دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا یہ اس وقت کی ایک پرچی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ تو تھی جو ریجسٹریشن کی پرچی یہ ہے جی میرا بے فارم ٹھیک ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو کے دیکھیں پہلے تو حکومت پاکستان تنظیم ریجسٹریشن وزارت داخلہ فارم بے اسلامت علی قاظمی ولد سید نجابت علی شاہ زوجہ ناہید قاظمی دختر سید محمد حسین بغیرہ بغیرہ ان کے آئی ڈی گارڈ نمبرز اور ان کی اولاد یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر میں کوئی غلط بیان نہیں آپ سے نہیں کر رہا اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ہی اولاد ان کی پوری لکھی ہوئی ہے اور میں اب آپ کو ڈیٹ آف برچ بھی دکھا دیتا ہوں یہ نیچے یعنی ڈیٹ جو جس ڈیٹ کو یہ بناتا ہے حالانکہ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کوئی جو بھی بول رہا جج نہیں ہے کہ میں اس کے سوالوں کے جواب دوں لیکن پھر بھی یہ ہو گیا دوسرا تیسرا پوائنٹ جی اب چوتھا پوائنٹ زین العابدین لیکن جی زین میرے ایک کزن ہے ان کا بیٹا ہے اور میری با خدا میرا کتن کتہی 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 کوئی رہادہ نہیں کہ میں بچی کی شادی اس سے کرتا یا ابھی بھی میرا کوئی رہادہ نہیں اتنا سارا کچھ ہو جانے کے بعد اگر مجھے بیٹی میری واپس مل بھی جاتی ہے جو انشاءاللہ ملے گی تو تب بھی میرا کوئی رہادہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی شادی کروں یہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے میں اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ خاتون میری بہن بیٹیوں جیسی ہیں یہ قرآن پاک ہے جی میں یہ بھی دکھا دوں بعد میں کہے کہ جی وہ اوپر کا کور ہی پکڑا ہوا تھا اندر تو خالی کتاب تھی یہ پورا قرآن ہے جی ٹھیک ہے یہ میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ زین کے ساتھ اس کی شادی کریں نہ کبھی بچی کی شادی گھر میں ڈسکس ہوئی نہ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا نہ اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے نہ میرا کوئی ابھی بھی رادہ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی زین سے کروں گا اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کا کہر میرے پر ابھی نازل ہو اور میں یہی سے جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے کی مجھ پر نوبت نہ آئے نہ میں نے کبھی زین کے لیے فورس کیا نہ میں نے کبھی بچی کو مارا نہ میں نے اسے کبھی پیٹا نہ میں اسے ڈانٹتا تھا بڑا ریر ڈانٹا جاتا تھا کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو ڈانٹتا نہیں تو یہ ایک غلط بیانی ہوگی بڑا ریر ڈانٹتا تھا بڑا ہی ریر اور مارنا تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے بچی کو لازٹ ٹائم کب مارا تھا میرا حالت تین چاہ سال شاید ہو گیا ہوں گے وہ بھی کسی جب یہ چھوٹی تھی میرا حال دس سے ایک سال دس گیارہ سال تو اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے کبھی سختی جو بے فضول سختی ہوتی ہے میں نے نہیں کی آج میں سوچتا ہوں اگر یہ سین جیسے لب میریج کا بولا جا رہا ہے تو اگر یہ لب میریج والا سین ہے جو کہ مجھے پتا ہے کہ نہیں ابھی بھی اس کے اندر جو ہیں وہ سین دوس رہی ہے کیونکہ میرا دل یہ مانتا نہیں یہ کہ میری بچی جس حالات میں گئی ہے یہ والا مسئلہ ہو کیونکہ اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں یہ بڑا ہینڈ سٹیپ ہوتا ہے پہلا سٹیپ کبھی بھی انسان یہ نہیں لیتا تو اس میں سین ہو رہی ہے انشاءاللہ کیس کوٹ میں ہے وہ میں زنیرہ سے مخاطب ہوں اس سے بڑھ کر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بھی چھوڑ دو اور میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ جس خدا کا میں نے یہ کتاب سر پر رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں نے اسے گواہ بنا لیا کہ میں نے کبھی ذہن سے اس چیز کا کبھی نہ اس کے لیے کبھی خواہش کا میرے دل میں تھی اور نہ کبھی آجدہ ہوگی نہ ہی میں نے بچی سے کسی ذہن چھوڑے کسی اور رشتے کے لیے بھی میں نے کبھی کیا اور جیسے ابھی ایک لاسٹ انٹرویو میں بولا گیا چار مہینے سے اس کی شاپنگ ہو رہی تھی شادی کی تو خدا میرے اوپر ابھی موت دے دے بچی کی شادی تو ہم نے بھی اس سوچی بھی نہیں بچی تو بہت چھوٹی تھی اور میں آج بھی اگر مجھے وہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں آج بھی اس کو ایک ایج سیٹن ایج جو ہوتی ہے انسان کی پختگی کی جو میرا خیال ہے کہ بیس بائیس سال تک لڑکی اپنی پختہ عمر میں آ جاتی ہے تو میں اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنی مرضی کروں ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ سندھ کا لا بھی اٹھارہ سال ہے اور ہمیں اسے ماننا بھی پڑتا ہے پاکستان کا لا ہے تو وہ ایک الارت چیز ہے ایک اور پوائنٹ ایک لاسٹ یہ تو میں نے پوائنٹ کلیر کر دیا ایک اور چیز جی میں نے بہت سے لوگوں کے پیسے ہم لوگوں نے دینے ہیں فی یہ میرے اوپر کیسز ہیں میں سید مہدی علی کازمی نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے ہیں یہ کتاب اللہ کی کتاب سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں نہ میں نے کسی کے دس روپے دینے ہیں نہ میں نے میرے والد صاحب نے کسی کے دس روپے دینے ہیں نہ میری مان جو جن کی ڈیتھ دوزار دس میں ہو گئی تھی انہوں نے کسی کے پیسے دینے ہیں نہ میری وائف نے اور میرا حیال ہے کہ بچیوں کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ بچیوں نے چھوٹی ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں ایک فیملی خاندان میں اپنے ماہوٹ کی کلوتی اولاد ہوں اور یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ یعنی وہ کر رہے کہ میں نے اپنے میرے اوپر نہ کوئی کیسز ہیں نہ ایف آئیے کی کیسز ہیں اگر کوئی میرا نام لے کر یہ بتا دے کہ میں نے کسی سے غبن کیا یا کسی کے پیسے دینی ہے یا میں بھاگا ہوں تو پہلی چیز میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دوں میں سولہ سال سے یہاں رہ 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 ہوں میرے پورے جو رشتہ دار ہیں وہ مجھے میرے گھر میں آکے ملتے ہیں میرے پورے برادری کو پتہ میں کہاں رہتا ہوں اور مجھے تو باہر میرے جو ہماری جو بیسیکلی مارا جو خاندان ہے خاندان سے مراد کزن خالہ پھپو مامو اس قسم کی جو چیزیں ہستیاں ہوتی ہیں ہم سب امریکہ دبائی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بڑی دفعہ افر کیا کہ جناب آپ پہدر آؤ دبائی میں سیٹل ہو امریکہ میں ہو میں دبائی گیا تھا ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے لیے لیکن مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا میں واپس آ گیا میری یہاں پر ایک اچھی جاب ہے جی میں اللہ کا شکر ہے اتنا کمالیتا ہوں کہ مجھے کسی اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہاں پر اپنی بچیوں کا حلال طریقے سے پیٹ پالتا ہوں چھوٹی سی ایک نوکری ہے میں نے کروڑوں کا غبن کیا ہوتا تو میں کرائے کے گھر میں دکے نہیں کھا رہا ہوتا میرا بابی بھی یہ کرائے کا گھر ہے جی میں اس میں رنٹ پر رہتا ہوں نہ میرے پکاڑی ہے نہ ہی میرے بس موٹ سائیکل ہے ٹھیک ہے میں ایک بڑا لگا بندہ سا آدمی ہوں جو سیلری ہوتی ہے اس کے اندر میرا مہینے کا گزر بسر ہوتا ہے اور حلال طریقے سے میں چلتا ہوں نہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں دس روپے بھی میں یہ چیز ختم کر رہا ہوں آج اس کے بعد میں کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی بناتا رہے میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد میں کسی کو جواب دے مزید نہیں ہوں اب کوئی جو مرضی بولتا رہے میں اس کا آنی ہوں اور میں زنیرہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں ایک باپ ہوں میں اپنی بچی کا ایک کیس لڑ رہا ہوں آپ کے بقول بچی خود گئی ہے پسند کی شادی کی ہے میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں میرے بقول ایسا نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بقول ایسا نہیں ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے میرے پاس اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں میں کورٹ میں ظاہر سی بات ہے کورٹ کے اندر کیسز ہیں ٹرائل کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی ہیں کورٹ میں کیسز ہیں میں اپنا نظریہ ظاہر سی بات ہے میں وہاں پیش کروں گا اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے نظریہ میں کوئی طاقت ہے کوئی دم ہے تو ہم وہ کیسز آگے چلیں گے ادروائز جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر سیدھا سیدھا کیس نکاح کے اوپر آ جائے گا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے میری نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی لینا دینا ہے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ اس میں پارٹی کیوں بن رہی ہے میرا تو آپ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا اور میں یہ قرآن پاک سر پر رہ کر کہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر تصویر لگی تھی خدا کی قسم اس قرآن کی کو سر پر رکھ کے دوا بنایا کہتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا اور میں ایسی ایسی اس قسم کی ذاتیات کے اوپر جو چیزیں ہیں میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا میرا خیال ہے آپ میری زبان پہ شاید اعتبار نہ کریں لیکن اس پر اس چیز کو شاید اعتبار کریں نہ میں نے مکیا مجھے تو یہ بھی میں نے وہ تصویر جب میرے پاس سامنے میری آنکھوں کے سامنے آئی تو با خدا میں نے اس کو دوسری نظر بھر کر دیکھنا بھی دوارہ نہیں کیا کیونکہ میں ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور پرسنل دیکھیں میرے اور آپ کے نظریات ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو لے کے پرسنل ہو جائیں آپ میری بچیوں جیسی ہو اور میرا آپ سے کوئی پرسنل لینا دینا نہ کوئی لیندن ہے نہ کوئی زمین جھگڑ کی اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں جی یہ قرآن ہے وہ جس پلات کی بات کی جاری ہے وہ پلات میرے اببہ کے نام ہے اببہ نے مجھے دے دیا ہوئے دو تین سالوں سے وہ میرے پاس ہے اور اس کا کوئی اور دنیا میں مالک نہیں ہے تو مجھے اپنی بچی کی شادی اس پلات کے لیے کسی اور سے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے وہ پلات میری ذاتی نام ہے ٹھیک ہے تو پلیز اب میرا خیال ہے آپ میری زبان پر اعتبار نہ کریں اس قرآن پر اللہ کے کلام پر اعتبار کریں اور یہ ٹاپکس مزید نہ آپ ڈسکرس کریں نہ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے اس میں آپ کو تو شاید ویوز چاہیے آپ ویوز لے رہی ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ دوسری طرف ایک بچی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کانونی جنگ لڑا ہے اس شخص کی وہ کانونی جنگ بھی لڑا ہے وہ میڈیا بھی فیس کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس قسم کی فیک ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے میں آج میری بیٹی کا جو دوسرا انٹرویو تھا میں نے وہ سنا تکلیف ہوئی دل کو لیکن میری اس کے باوجود میری بیٹی سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری بیٹی یہ انٹرویو سن رہی ہو اللہ کرے جی وہ سن رہی ہو میں اس میں یہ پیغام دینا چاہوں کہ میرا آج بھی اس سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہے اور میں اپنی پوری کوشش جو میری حیثیت ہے بلکل چھوٹی سی اس حیثیت کے مطابق میں میں نے قدم لیا ہوئے ہیں میں اپنی بچی کو ابھی بھی ان چیزیں سے بچانا چاہ رہا ہوں میں آج بھی اسی نظریہ پہ قائم ہو جی کہ میری بیٹی کے ساتھ مسحب ہوا تھا وہ ٹرائپ ہوئی یا جو بھی انسیڈنٹ پیش آئے ظاہر ہے وہ تو کوٹ کے اندر اگر فیر انویسٹیگیشن اس کی ہوگی اور اللہ کرے کہ ہو تو وہ کھلے گا اور اس کے بعد یہ چیزیں کلیر ہوں گی یہ سوٹ آؤٹ کیا جائے گا مسئلہ کے یہ کیا تھا ایک اور چیز میں سب سے یہ کہتا ہوں چاہے وہ میری یعنی یوٹیوبرز کے دو نظری ہیں ایک وہ جو میرا پوائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایک وہ جو دوسرے پوائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں میں صرف سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چیز کو پرموٹ نہ کریں بھی انہیں فادر جس کے ساتھ یہ مسحب ہوا ہے اگر یہ بچوں کی اگر لٹسے سپوز ایک پرسنٹ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ لب میری جائے ایک پرسنٹ چانس میں ایک پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں اسے مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ اگر یہ مان بھی لیں تو یار ہم اپنے معاشرے کو کیا میسیج دے رہی ہیں کہ چودہ سال پندرہ سال کے بچے اٹھیں لڑکیاں اٹھیں گھر سے باگ جائیں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری بیٹی نے اگر پسند نہیں آرہی تو دیکھیں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں میرے پاس اس کے ایویڈنسز بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کوٹ میں آرگمنٹس ہی نہیں ہوئے ابھی تک کوٹ میں آرگمنٹس ہوتے ہم وہ پوائنٹ شو آپ کرتے ہیں انشاءاللہ ٹرائل کوٹ کے اندر اس کے آرگمنٹس ہوں گے میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی چاہے وہ زنہرہ ہوں یا میں ہوں میرے لیے وہ بھی ریسپیکٹ فول ہے میں نے ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز دی ہیں اگر زنہرہ کو میری کوئی چیز بری لگی اور جس سے وہ پرسنل ہوگی ہیں یا میں نے ان کے کال نہیں اٹھائی کیونکہ ان کے چار پانچ میرے نمبر پر کال آئی تھی میں وہ فون میں وہ نمبر سیو ہے اور کال بھی سیو ہے جس کو انہوں نے ٹی وی پر ڈنائی کیا تھا میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا اگر انہیں یہ برا لگا کہ میں نے انہیں کال نہیں اٹینڈ کی تو مجھے تو جی اس وقت تک آپ کے نمبر کا ہی نہیں پتا اور مجھے تو خبا خدا اللہ کی قرآن کو حضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں میں نے تو آپ کے انٹرویوز بڑے بعد میں دیکھنے شروع ہوئے جب وہ ایک بڑے بلیٹنٹ طریقے سے میرے گینسٹ آئے تو اس وقت میں نے وہ دیکھا اور وہ بھی میں اللہ کی کتاب کو حضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کے میں انٹرویوز کو یہ ایک آر دیکھ لیا تو دیکھ لیا میں سارے نہیں دیکھتا مجھے پوائنٹس بتایا جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا بس با خدا میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہی میرا جو پورا فوکس اللہ کا شکر ہے میرا پورا فوکس میری بچی کے کیس کے اوپر ہے آپ پہ اپنی یوٹیوبنگ کی ویڈیو ضرور کریے لیکن ات لیسٹ یہ خیال کریے کہ میں ایک باپ ہوں اور بچی کی ایک ماں ہے اور وہ ماں جو بچی کے روتے روتے کوٹ میں بےہنشوں کے گرگی تھی وہ دن میں رزا نہ پتہ نہیں کتنی بار بےہنشوں کے گھر میں گرتی ہے اللہ نہ کرے یہ وقت آپ کے ساتھ آئے یا کسی کے ساتھ بھی آئے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہ آئے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ آئے ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میرا خیال ہے میں نے جو میسیج دینا تھا وہ دے دیا اور اب مزید میں اس پہ کوئی فردر ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس میں جو بھی بات کرنی تھی اپنے دل کی باتیں وہ میں نے کر دی ہیں میں کوشش کروں گا اس کو کسی کو یوٹیوب کا کیونکہ یہ کتنی لمبی ویڈیو ہے میں کسی کو اس سے وٹسیپ بھی نہیں کر سکتا وہ پارٹس ہو جائیں گے میں کوشش کروں گا اس کو کسی پلیٹ فارم پر اپلوڈ کروں اور پھر میں اس کا لنک سب یوٹیوبرز کو دے دوں گا اور ڈم لوڈ کر کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پر لگا سکتے ہیں اور میری بہن زنیرہ آپ بھی سے لگا سکتی ہیں اگر آپ کا دل کے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا خوش رہو سب لوگ اللہ حافظ